تو ہیلو گائز کے ساتھ سبھی لوگ سواگت ایک اور نیو گیم پلے میں اور آج ہم دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں لاسٹ اے رول سروائیول تو دوستو آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ ابھی میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ یار ابھی تو ہم نے کچھ بیس پہ ریڈ کیے لیکن ابھی تو ہم اور بھی کافی بیس پہ ریڈ کرنے والے ہیں اور ابھی تو پورے سرور میں گھوم کر دیکھیں کہ جتنے بھی ہمیں بڑے بیس ملیں گے نا سبھی پہ ریڈ کریں گے اب دوستو میری ٹیم کی سوچ یہ ہے کہ جب تک اس سرور میں سے جتنے بھی بڑے بیس ہیں نا ان سبھی پہ ہم ریڈ نہیں کر دیں گے نا تب تک ہم رکیں گے نی اور جب چھوٹے موٹے بیس رہ جائیں گے سارے بڑے بیس اس سرور سے ساپ ہو جائیں گے اس کے بعد میں چھوٹے بیس پہ ریڈ کرنے کی ضرورت ہے نی کیونکہ جو چھوٹے بیس والے بندے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بیس پہ ریڈ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں اتنی تیاری نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹے بیس والے بندوں کے پاس میں نا ہی تو بوم ہوتے ہیں زیادہ اور اگر بوم ہوتے بھی تو صرف سیمپل اوئل بوم ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور گن میں اگر دیکھ جائے تو ایس ایم جی گن یا پھر ریوالوری ہوتی ہے تو یار مطلب کی وہ بندے کہاں سے ہمارے بیس پہ ریڈ کریں گے تو اس لئے ابھی میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑا بیس ہے اس پہ چلیں گے اور اس پہ ریڈ کریں گے تو ابھی وہاں سے ہم ہمارے بیس سے یہاں پہ آ چکے ہیں ہماری کار لے کر اور جب میں نے یہ بیس اوپر سے دیکھا نا یہ روپیل کے اوپر سے تو کافی بڑا بیس مجھے دکھائی دیا جبکہ میں جب نیچے سے اسے دیکھ رہا تھا نا مجھے اسے لگا تھا کہ چھوٹا ہی بیس ہے لیکن اوپر سے دیکھنے کے بعد پتا چلا اصلی سچ تو کہ کتنا بڑا بیس ہے تو دوست میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو ریڈ اس بیس پہ ہونے والی ہیں یہ آن لائن ریڈ ہونے والی ہیں کیونکہ ابھی اس بیس کا بندہ آن لائن ہے اب ایک ہے آن لائن یا دو ہے مجھے نہیں پتا لیکن کل ملا کہ آن لائن ہے تو ابھی میرے جو ٹیم میٹ جو ریڈ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تم دونوں دھیان رکھو کیونکہ بندہ کدھر سے بھی آ سکتا ہے تو اس بندے کو آتے کل کر دیں دائریکٹ اور میں ریڈ شروع کرتا ہوں اس بیس پر تو چلو یار ابھی میں پیچھے دھیان بھی رکھتا ہوں کیونکہ بندہ کدھر سے بھی آ سکتا ہے تو ابھی تو وہ بندہ آئے نے اس دور سے ہو کر اندر چلا گیا ہے لیکن یار وہ کب باہر آ جائے یہ کسی کو نہیں پتا ہے تو اس لئے میں پیچھے ریکر یار ایک بار مطلب پوری طرح سے نجر رکھتا ہوں بندے پر اب دوستو جو یہ اوپی بھائی ہے نا جو ابھی ریڈ کر رہے ہیں ان کی سپیڈ اتنی ہے ریڈ کرنے میں یار میں کیا باتا ہوں کہ بہت جلدی یہ بہت بڑا بیس ریڈ کر کے دکھا دیتے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی بیس پر ریڈ ہو چکے اور ابھی یہ راستہ دیکھ رہے ہیں بلکل اندر جانے کا اس بیس میں اور جیسے سمجھ لے اندر پہنچ گئے نا اس کے بعد دیکھنا کہ مطلب کتنا جوردست کھیلتے ہیں کیونکہ ابھی پہلے ایک بیس پر انہوں نے ریڈ کی تھی تو لگ بگ 10-15 منٹ میں تو انہوں نے پورا بیس گرہ دیا تھا تو دوستو ابھی اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یار ویسے بھی ابھی اندر تک کا تو راستہ بلکل کلیر ہو چکا ہے تو دوستو جہاں سے ابھی اوپی بھائی نے ریڈ شروع کی نا ادھر سے تو یہ پورا بیس وود کا بنا ہوا تھا لیکن ابھی اندر جانے کے بعد یہ سٹونس اپگریڈ آ چکا ہے اب یہاں سے بھی دیکھ لو کہ دور کے پاس سے بھی سٹونس اپگریڈ تھا تو اس لیے اوپی بھائی نے ادھر سے ریڈ شروع کی تھی لیکن ابھی اندر یہ سٹونس اپگریڈ آ چکا ہے تو چلا ابھی سٹونس کی وال توڑنی پڑے گی پہلے تو دوستو یہاں پہ جیسے ہم دونوں اندر گئے نا تو اوپی بھائی نے میسیج کیا ہمیں اور کہا کہ مطلب بہار بھی تھوڑا دھیان رکھ لو کیونکہ اس بیس کا بندہ ابھی اون لائن ہے اور اگر جیسے اس نے چھپکے سے ہم پہ فائر کر دینا اور ہم نوک ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہمارا سارا کا سارا سامان چلا جائے گا یار بنا وچے تو یار ہم نے بول دیا کہ مطلب ہمارا دھیان ہے بندہ آئے گا تو اس کو بھی کل کر دیں گے لیکن ابھی میں بہار بھی تھوڑا دھیان پھر بھی رکھ لیتا ہوں یار کیا پتہ بندہ بہار سے آ جائے تو ابھی دیکھ لیا ہمیں بہار بھی تو بندہ بہار تو نہیں ہے لیکن مجھے پوٹی سٹیپ آ رہے یار بندے کے تو بندہ شاید یار جو یہ گول بیس ہے نا اسی کے اندر ہو گا تو دوستو ابھی ہمارے ایک ٹیم میٹ نے ایک بندے کو نوک کیا ہے تو یار وہ یہ اسی بیس کا بندہ ہے چلو تو اس کو نوک تو کر دیا یار میرے ٹیم میٹ نے میرا دھیان تو بہار تھا اسی لیے میں ادھر نہیں آیا چلو تو یار اس بندے کو تو انہوں نے کل کر دیا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو بندہ مطلب کہ یار یہاں اندر سے ہی بہار آ رہا ہے چلو تو یہاں پہ نظر رکھتے کیونکہ اوپی بھائی بھی اب یہی بول رہے ہیں میسیج میں ہمیں کہ یہاں پہ نظر رکھو یار یہاں پہ اندر سے وہ بہار آ رہا ہے بندہ تو یہاں پہ دکھتے ہو اسے نوک کر دو اب دوستو اس بیس میں مجھے دو کار بھی دکھائی دے رہی جو کی کافی بڑی ہے یار مطلب کہ ایسے چھوٹی موٹی نہیں کوئی اور بندہ اسے بنا دے تو وہ بلکل کھٹالا ٹائپ ہوتی یہ کافی اچھی کار ہے ان میں مطلب کہ اگر ہم کسی بیس پہ ریڈ کرتے ہیں تو مطلب کہ جو لوٹ ہمیں ملتی اس کا سٹوک بھی ہم کر سکتے ہیں ایسی کار ہے تو دوستو یہاں سے مجھے اندر ایک بندہ دکھائی دیا تھا تو میں نے فیلال اسے نوک کر دیا ہے اور اب میرے ٹیم میٹ نے اسے کل کر دیا ہے تو یہ وہی بندہ ہے میں نے جب نام دیکھا نے اس کا تو نام سے مجھے یاد آیا ہے کہ یہی بندہ مجھے کل کر رہا تھا جب یہ ہمارے بیس پہ ریڈ کرنے آیا تھا ہیلیگوپٹر اور موٹر سائیکل لے کر تو اس کی ٹیم بھی آئی تھی اور یہ بھی آیا تھا تو میں نے اس کا نام دیکھ لیا تھا تو یہ وہی بندہ ہے بیچار ہے کوئی یار پتہ نہیں تھا کہ مطلب کوئی ٹائم پہ ہم ہی اس کے بیس پہ ریڈ کرنے آ جائیں گے تو ابھی جب میں نے اس کو نوک کیا اس کے بعد میں اسے بھی پتہ چلا ہوگا کہ کوئی ٹائم پہ اس نے مجھے نوک کیا تھا لیکن آج میں نے اسے نوک کر دیا تو یہ دیکھ لو کہ یہ اس کا دوسرا ٹیم میٹ ہے اس بندے کا تو چلو یار ابھی دونوں کو نوک کر دیا لیکن یہ بار بار میں آ رہے ہیں ابھی تو ان پہ دھیان رکھنا پڑے گا تو دوستو اس گیم میں یہی بات ہوتی ہے کون کس پہ کب بھاری پڑ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا چاہے سے اب یہ بندہ کتنا بھی بڑا پلیئر کیوں نہ ہوگا آج دیکھ لو کہ یہ میرے آتوں سے نوک ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے اور میری ٹیم ہی سے مار رہی ہے تو یار اس بندے نے کہاں سوچا ہوگا کہ کوئی ٹائم پہ یہ میرے بیس پہ ریڈ کرنے آئے تھا اور آج اسی کے بیس پہ ہم ریڈ کرنے آئے ہیں چلو تو دوستو ابھی اسٹل کی وال ہمارے ٹیم میٹ نے توڑ دیئے اب وقت ہے کہ اندر پوری طرح سے مجھے دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ بندہ اندر ریسپون واپس ہو چکا ہے جس کو ہم نے پہلے کل کیا تھا لیکن دوستو میں ابھی ان بندوں کو مارنے کے لیے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے باہر سے بھی بندے ریسپون ہو کر آ جائے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر میں اندر گیا ہے تو پھر اس کے بعد اندر چل رہی ہے یہ میری ٹیم میٹ ریڈ کر رہے ہیں تو اگر میں گلتی سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں بوم سے مارا جا سکتا ہوں اب یہاں پہ بندے پہ فائر کرنے کے چکر میں میں بیس پہ پیچھے کی سائٹ جائے گی رہا تو ابھی میری ہیلتھ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے چلو کوئی دکت نہیں ہے پہلے میں اپنی ہیلتھ بڑھا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ شاید بندے بار بار میں مطلب یار ریسپون ہو رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے بیچ میں تو ابھی اوپی بھائی نے ہمارا ایک اور ٹیم میٹ یہاں پہ بلایا تو مطلب کہ اب ہم چار چار ہو گئے تو ابھی بندوں کی کھیر نہیں ہے بندے بیچ چارے کیا کر پائیں گے اب تو چلو تیار ابھی میں نے اپنی ہیلتھ بڑھا لیے اب لے لیتے گن واپس ہاتھ میں اور اب بندوں پہ واپس سے نجر لگاتے یار دیکھتے بندے کہاں پہ ہیں تو یار ہمارا شاید ایک ٹیم میٹ بھی نوک ہو گیا یار یہ شاید اس بندے نے کیا ہوگا بندہ بھی تو ہے وہاں پہ یار تو اس بندے نے نوک کیا ہے دیکھ لو تو بندہ تو ویسے خود بھی نوک ہو چکا یار دوستو یہاں پہ مجھے بندے کا ایک اور ساتھی آتا ہوا دکھائی دینا تو میں جیسے ترنت اسے دیکھا نا ترنت اس کو وہاں پہ نوک کر دیا یار کیونکہ آپ جانتے ہو یار آپ کا بھائی بھی کوئی کم نہیں ہے یار اسے بھی کھیلنا تو کافی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ یار کافی ساری لوٹ پڑی ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھے پہلے بلاتے تو میں یار تھوڑا لوٹ ہی لیتا تو چلو یار یہاں پہ ایک سیرنج پڑی ہوئی ہے سیرنج کس کے لیے ہے یار اگر کسی کو چاہیے تو لے لو تو دوستو اس بیس کی جو بندے تھے نا جنہیں ہم نے یہاں پہ kill کیا تو انہی کی لوٹ یہاں پہ اکٹی ہو چکی تو چلو یار یہ دیکھو واپس پھر سے آگیا تو میں نے ایک ایسا اسپری مارا تو بیچارہ واپس سے پھر سے نوک ہو گیا یہ تو دوستو آج اس بیس والے بندے کی قسمت کتنی خراب ہے یہ خود بھی سوچ رہا ہوگا کہ کوئی ٹائم پہ اس نے مجھے نوک کیا تھا kill کیا تھا اور میری گن لوٹی تھی آج میں اس کو نوک کر رہا ہوں kill کر رہا ہوں تو بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ آج تو اچھے طرح سے پھوڑ ڈالا مجھے اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج اس بندے نے سستے نشے کیے اس لئے بیچارہ نہ ہی تو مجھ سے فائٹ لے پا رہا ہے آج یہ اور اس دن جب یہ میرے بیچارہ پہ ریڈ کرنے آیا تھا کتنی اچھی فائٹ لے رہا تھا مجھ سے لیکن آج بیچارہ بلکل ایسا ہو گیا ہے تو چلو یار ابھی میں یہاں پہ ایک اپنا سلپنگ بیگ لگا دیتا ہوں کیونکہ یار بندے بار بار میں ری سپون ہو رہے نا تو یار اگر گلتی سے بھی میں مطلب یہاں پہ کیل یا نوک ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد میرا سارا سامن چھوٹ جائے گا اور میں چلا جاؤں گا میرے بیس تے اور پھر اس کے بعد جو یہ ریڈ کی ویڈیو ہے نا یہ میں پوری نہیں لے پاؤں گا تو اس لئے یار میں نے اپنا سلپنگ بیگ لگایا ہے تاکہ میں یہ واپس سے یہاں پہ ری سپون ہو جاؤں کیونکہ دوستو یہاں پہ رہوں گا تب ہی تو ریڈ دیکھوں گا اور دوسری بار ساری لوٹ بھی کلیکٹ کروں گا جو جروری ہے چلو تو یار یہاں پہ دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ شوٹ گن ٹرے پہ تو ادھر تو لارج شٹوریج پڑے ہوئے اور ویپن شٹوریج ہے چلو ابھی میں اندر دیکھتا ہوں میں چھپ چھپ کے دیکھوں گا میں اس طرح سے اس کے سامنے نہیں آؤں گا شوٹ گن ٹرے پہ کیونکہ ہمیں ہماری ہیلتھ کم نہیں کرنی تو چلو یار ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو پہلے تو یہ سلپنگ بیک توڑ دیتا ہوں میں کیونکہ بندہ بار بار میں ریسپون ہو رہا ہے یہاں پر تو چلو دوستو فائنلی ابھی مجھے کیبینیٹ دکھائی دے رہی ہے تو کیبینیٹ پہ ابھی اوپی بھائی نے بوم لگا دیئے ہے اب چلو ہم ہماری کیبینیٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد میں اس بیس کو توڑنا شروع کریں گے تو یار اتنے جو بندے پریشان کر رہے تھے اب بیچارہ کی کہانی پوری طرح سے ختم ہونے والے تو یہ بندہ یہاں پہ کیل ہو کے پڑھائے گے دیکھو کیسے یار تو چلو یار اس بندے کے پاس میں جو جو اچھی گن سے وہ میں ایک بار کلیکٹ کر لیتا ہوں اور ویسے تو مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس گن لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ پورا کا پورا بیس ٹوٹنے والا ہے اور اس کے بعد میں جتنی بھی لوٹ گرے گی میں چاہے سے کچھ بھی لوٹ سکتا ہوں مطلب کی میرا تو بیک فل ہونے والا ہے دوبار سے جیسے اس والے بیس پر ہوا تھا نا ویسے کی ویسے کیونکہ اس بیس میں بھی کافی اچھی خاصی لوٹ ملے گی تو چلو یار دوستو ابھی اوپی بھائی نے اپنی کیبینیٹ تو لگا دیئے اور یہاں سے یار اوپر جانے کا راستہ بھی ہے تو چلو ابھی کیبینیٹ میں سے جو لوٹ ملینے وہ تو میں کلیکٹ کر لوں اتنے دیر پتا نہیں میں ادھر کیا کر رہا تھا تو فٹا بٹس میں کلیکٹ کر لیتا ہوں آئرن بار بھی اتنا سارا یار یہاں پہ پڑا ہوا ہے ابھی تو کسی کا بھی دھیان نہیں آیا ہے تو یار میں لوٹ لیتا ہوں نا جلدی سے تو دوستو آج ہم نے اتنے بڑے بیس پہ ریڈ کر کے آپ کو دکھا دی اس میں کافی بوم بھی لگے ہمارے پھر بھی اور پورا آپ دیکھ لو کہ سٹل سپ گریڈ ہے اور ابھی اس میں جو لوٹ گرے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی زیادہ لوٹ اس میں ہمیں ملے گی لیکن یار اتنے بڑے بیس پہ ہم نے ریڈ کیے تو ایک لائک تو بنتا ہے آپ سب کا تو ایک لائک تو کر دو یار ویڈیو پہ تو چلو یار ابھی میں نے بیس کو تھوڑا توڑنا شٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی بندہ آگیا کہ واپس تو یار یہاں پہ واپس سے بندہ آگیا دیکھ لو کہ فائٹ لینے بندہ آگیا تھا اور اس کے پاس گن بھی آگئی کیونکہ یہاں پہ ویسے اتنی ساری گن پڑی ہوئی ہے ابھی تو تو اٹھا لیا ہوگا یار یہ کونسی نہ کونسی گن تو مطلب یار بند ہے کہ بیس پہ ریڈ ہوگا ہے لیکن بندہ آبھی بھی سودرنے کا نام نہیں لے رہا اب دوستو بیس کو ادھر سے میں نہیں توڑوں گا یار اسٹل کا کیونکہ یار اوپر ہے نا کیبینیٹ ہماری لگی ہوئی ہے تو جیسے گرے گا تو مطلب یار کیبینیٹ بھی نیچے گر جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ ٹوٹے گئے نہیں تو میں ادھر سائیڈ کا توڑ دیتا ہوں پہلے یہ بھی کیونکہ توڑنا ہی تو ہے یار ہمیں تو چلو یار اس کو توڑ دیتا ہوں میں تو دوستو ابھی آپ کو لوٹ دکھاؤں گا کیونکہ ابھی تو یار باہر باہر کا یہ میں توڑ رہا ہوں اس کے بعد میں تو یار یہاں پہ کسی نے مطلب ہمارے ٹیم میٹ نے یار مطلب کیبینیٹ توڑ دیئے گلتی سے کیونکہ یار وہ مطلب نیچے سے بیس توڑ رہے تھے اس لئے کیبینیٹ ٹوٹ گئی گلتی سے تو چلو ابھی واپس سے ہمیں کیبینیٹ لگانی پڑے گی تو یار ابھی ہمارے پاس میں تو وود ہے نہیں تو یار کوئی نہ کوئی کیبینیٹ تو لگاؤ یار بھائی تو چلو یار دوستو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ابھی کیبینیٹ کسی نے کسی کے پاس تو تیار ہو رہی ہوگی ایسا تو نہیں ہے یہ رکنے والے تو نہیں ہے تو چلو ابھی بیس لگا دیئے پہ اور اس پہ کیبینیٹ لگا دیئے تو چلو ابھی واپس سے اس بیس کو ابھی توڑنا شروع کریں گے لیکن اس بار شاید مجھے ترپ نہیں ملے گا یار کیونکہ پچھلے بار اوپی بھائی نے کیبینیٹ لگائی تھی اس بار مطلب میرے دوسرے ٹیم میٹ نے لگائی ہے تو چلو یہ لوگ توڑ دیں گے بیس کو تو باقی اب یار کیونکہ سب کے پاس میں ترپ کا اپشن نہیں آتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم نے مطلب سب کو تو فولو کیا نہیں ہے صرف اوپی بھائی کو فولو کیا ہے تو اسی لیے وہ مجھے ترپ دے دیتے ہیں ان کے پاس میں تو اپشن آ جاتا ہے باقی کے پاس میں اپشن نہیں آتا یہاں پہ دیکھ لو کہ یہ بندہ واپس سے آ چکا ہے یہ کیوں کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو چلو اس کو واپس سے میں نے کل کر دیا ہے دوستو ان بندوں کا بیس تو اتنا بڑا ہے لیکن یار کھیلنے میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یار زیادہ کچھ کھیلنا آتا ہے کیونکہ یار اتنی ساری گنس ابھی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اگر یہ چاہتا تو ایک دو کو ہم میں سے کسی کو تو نوک کر سکتا تھا لیکن یار یہ کر ہی نہیں پایا یار ایک بار بھی ابھی پہلے اس نے پوری جیتوڑ کوشش کی تھی لیکن ابھی تو یہ کوشش نہیں کر رہا ہے جان بوجھ کے لیکن پہلے اس نے کوشش کی تھی ہمیں مطلب نوک کرنے کی لیکن یہ کر نہیں پایا تھا تو ابھی یہ بندہ واپس میرے سامنے آیا تھا اور میں نے اسے ترنت کل کر دیا ہے تو چلو ابھی لوٹ دیکھتے یار اس بیس میں کیا کیا لوٹ ملی ہے تو یار یہاں پہ کافی زیادہ ایمو پڑی ہوئی ہے تو ایمو میں کون سی کلیکٹ کرلوں یہ کر لیتا ہوں چلو تو یار مطلب کی لائن ہی لگی ہوئی ہے آئرن فولڈنگ لیڈر کی بھی کیا بات ہے تو چلو ابھی آگے بڑھتے آگے دیکھتے یہاں پہ لوٹ ہے اور یہ کارڈ ہے گرین پرپل بلیو چلو تو یہاں پہ کچن کیفے ہے ریڈ ڈوٹ ہے اور بھی بہت کچھ ہے جیار زیادہ تو اس بندے کے پاس میں مجھے ایمو ہی دکھائی دے رہی ایمو بہت زیادہ بنا رکھی اس بندے نے اب دوستو اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ کیا کلیکٹ کرتے ہیں مطلب لوٹ میں مجھے کومنٹ میں جرور بتا دینا تو چلو یار ابھی میں نے کافی ساری ایمو کلیکٹ کر لیے تو ابھی ہمارے کار میں بھی اسٹوریج ہے تو اس میں میں ڈال دیتا ہوں یہ پوری پوری ایمو تاکہ ہمارا بیگ یار کھالی ہو جائے اور مطلب یار کار میں یہ سارا کا سارا سامان ہمارے گھر پہ بھی پہنچ جائے گا تو انہیں فل کر دیتے ہیں یار ایک بار تو چلو یار اور باقی ایمو میں اس میں ڈال دیتا ہوں تو دوستو ابھی ہماری کار کا ایک اسٹوریج تو میں نے فل کر دیا ہے اور دوسرا اسٹوریج ابھی میں فل کر رہا ہوں تو ابھی ہماری ایک کار تھوڑی ہے دو تین کار ہے یار تو ان سبھی میں اسٹوریج کرنے کی وہ ہے کیپیسٹی یار تو آپ دیکھ لوگ مطلب میرے ٹیم میٹ بھی ان میں سارا سامان ڈال رہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کریں گے نا تو مطلب کافی سامان تو کار میں آ جائے گا اور یہ سارا سامان ہم لے جا سکتے ہیں ہمارے بیسٹ تک چلو تیار ابھی جو لوٹ مجھے اچھی لگی وہ میں نے کلیکٹ کر لیا اب باقی یار میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بیسٹ باقی رہ گئے اس کو بھی میں توڑ دیتا ہوں کیونکہ کیا پتا یار اگر بندہ ادھر وال میں بھی اگر کچھ لوٹ چھپا رکھا ہوتا اور ایک جگہ ہم نے وہ بھی دیکھے تھی مطلب کار تھی تو یہ رہی وہ کار کی جگہ تو چلو یار یہاں پہ میں نے بیسٹ توڑ دیا ہے پوری طرح سے تو یہاں پہ ایک کار تو ہوا میں ہے اور ایک کار یہ نیچے کھڑی ہوئی ہے تو دو کار ہمیں مل چکی ہے تو اسکین کے ساتھ کار ایسی ویسی کار نہیں ہے اسکین کے ساتھ ہے اور دوسری بات ہمیں اس بیسٹ سے ہیلیکوپٹر بھی مل چکا اس پہ دھیان میرا اب آیا ہے تو یہاں پہ یہ ہیلیکوپٹر کھڑا ہوا ہے بلکل صحیح کنڈیشن میں ہے تو دوستو ابھی میرے ٹیم میٹ نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہیلیکوپٹر ہے اس کو آپ ہمارے بیسٹ پہ لے چلو وہاں پہ لے جا کے بیسٹ کے اندر مطلب اس کو لینڈ کرا دینا کیونکہ ہم کار لے کر آئیں گے اتنی ساری کار بھی ہمیں ملی ہے تو تم اس کو لے جاؤ تو یار ابھی فیلال میرے فاس میں فیول نہیں تھا تو پھر میرے ٹیم میٹ نے مجھے فیول دیا اور پھر اس کے بعد میں نے ہیلیکوپٹر کو لے کر میں ہیلیکوپٹر کو لے کر میں ہمارے بیسٹ ابھی پہنچنے والا ہوں تو یار ایک بار میں دیکھتا ہوں یار میپ میں ہم کتنی دور رہ گئے ہیں ہمارے بیسٹ سے کیونکہ ہیلیکوپٹر یار مطلب ایسا ہم سوچتے ہیں ہیلیکوپٹر بہت تیز چلتا ہے لیکن یار جب ہم چلاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ زیادہ تیز تو نہیں چلتا ہے مطلب کی کار اور ہیلیکوپٹر میرے حساب سے تو مجھے ایسا لگتا ہے یار برابر ہی چلتے ہیں تو دوستو ویسے ہیلیکوپٹر چلانے میں مجھا بہت آتا ہے کار سے بھی زیادہ اور موٹر سائیکل سے بھی زیادہ کیونکہ یار جب ہم ہم اتنی اوچائی پہ ہوتے ہیں تو دیکھ لو کہ سب کچھ ایسے نجر آتا ہے ہمیں پورے میپ کا کہ اگر کوئی بیس بھی ہونا تو بیس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پورے میپ میں گھوم کر ہیلیکوپٹر سے تو ہیلیکوپٹر کا ویسے بہت فائدہ ہوتا ہے تو چلو یار ابھی ہیلیکوپٹر کو لے کر آ چکا ہوں میں بیس پر اور یہاں پہ ابھی میرے ٹیمیٹ بول رہا ہے یار تھوڑا آگے لو تھوڑا آگے لو تو اس لئے یار آگے پیچھے کے چکر میں میں نے یہاں پہ لینڈ کرا دیا تو یار لینڈ کرانے کے بعد میں میرے ٹیمیٹ نے بولا کہ چلو یار صحیح جگہ لینڈ کرا دیا ہے تم نے تو دوستو اس سرور میں پچھلا جو ہم نے بیس دیکھا تھا جس پہ ہم نے ریڈ کی تھی وہ تھا پورا آئیرن اور کتنا بڑا تھا اس میں ہمیں کتنی جیدہ لوٹ ملی تھی اس کے بعد میں دوسرا بیس یہ تھا اس پہ بھی ہم نے ریڈ کی اور اس میں کافی جیدہ تو ہمیں لوٹ ملی اسے کے ساتھ دو کار ملی اور ایک ہیلکوپٹر ملا جو کہ آپ کے سامنے ہے ابھی اوکے تو دوستو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اس ویڈیو پہ 300 لائک کا ایم رکھا ہے میں نے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہم ملیں گے ایک اور نیو گیم پلے میں تب تک کے لیے گوڈ بائی